یومی دفاع 6 ستمبر پاکستان میں ایک قومی دن منایا جاتا ہے یہ دن ہماری افوج کے دفاعی کارکرتگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا وہ اہم دن ہے اس دن بھارتی فوج جنگ کا اعلان کیے بغیر انٹرنیشنل پارڈر کرانس کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوئی ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ 7 ستمبر کا ناشتہ لاہور میں کریں گے لیکن پاکستانی افوج نے ان کو ایسا ناشتہ پیش کیا کہ بھارتی فوج اس کا ذائقہ چخے بغیر نہ رہ سکی یہ اہم ناشتہ ہمارے میجر عزیز بھٹی نے ان کو پیش کیا میجر عزیز بھٹی مسلسل پانچ دن تک لگاتار بھارتی فوجوں کے ٹینکوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے آخر کار وہ 12 ستمبر 1965 کو شہید ہو گئے وہ شہید تو ہو گئے لیکن بھارت کے دل میں اپنا خوف پیدا کر گئے اکابو کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں اکابو کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں بطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں اے محمودِ عالم سے وہ دھرتے سر اٹھاتی ہیں وہ مائے فخر کرتی ہیں آخر میں میں یہی کہوں گی پاکستانی فوج نہ کبھی کسی میں کسی کے ساتھ جنگ میں پہل کی ہے نہ کبھی وہ کرتی ہیں لیکن یہ دوسری قوم یاد رکھے کہ پاکستانی قوم اپنا دفاع کرنا بہت اچھی طرح جانتی ہے جاریت کبھی کی نہیں دفاع میں کبھی کسر چھوڑی نہیں دشمن بار بار آزما چکا ہے دشمن بار بار آزما چکا ہے اور وہ مو کی کھا چکا ہے وہ یہ نہیں جانتا جو قوم میں اپنا دفاع کرتی ہیں وہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرتی ہیں اور وہ یہ یہ بھی نہیں جانتا کہ شیر سویا ہوا بھی جاگ رہا ہوتا ہے پاکستان سندہ باد پاک فوج پائندہ باد